تو قرامتال غوری صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم السلام عارف آپ بس اللہ کے شکریہ آپ کی دعائیں ہیں سر آپ کا بہت شکریہ میں احسان مند ہوں آپ کی موجودگی کی اور ہم آپ کی یاد داشتوں سے سیکھنا چاہتے ہیں مگر اس کے علاوہ پہ آپ بہت پڑھتے ہیں ابھی آپ حافظ شرازی صاحب کا کیونکہ ہم وہی بات کر رہے تھے نا بھی رہنراہیم کی جب بات ہو رہی تھی تو ان کے جو تھوڑی میں ڈمپل ہے لڑکیوں کے گالوں کے ڈمپل پہ لوگ میرا خیال ہے مرتے ہیں اور لڑکوں کے ٹھوڑی کے ڈمپل پہ is that right ہولی وڈ کا ایک بڑے مشہور ہیرو تھے کرک ڈگلس جن کی ٹھوڑی پہ یہاں بلکل یہاں بیچ میں ان کے وہ تھا زخن جس کو چاہے زخن جس کو کہتے ہیں تو اس پہ ابھی آپ راہم سے بات کر رہی تھیں تو راہم کے ڈمپل پہ بات ہو رہی تھی اس پہ مجھے یاد آ گیا وہ تاریخی واقعہ اور یہ حقیقت ہے یہ تاریخی واقعہ ہے حقیقت ہے حافظ شیرازی کا نام کس نے نہیں سنا انہوں نے اپنے محبوب کے لیے ایک شعر کہا تھا اگر آن ترک شیرازی بدستارت دلے مارا باخالے ہندوش بکشم سمرقندو بخار آرہ معنی بھی بتا دیجئے تو وہ کہ میں اگر میرا محبوب میرے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو میں اس کے تھوڑی کے گرہ پر سمرقندو بخارہ قربان کر دوں گا دور تھا وہ تیمور لنگ کا اور تیمور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جو عظیم ترین فاتحین گزرے ہیں انہوں سے ایک تیمور تھا تو تیمور نے بلا لیا حافظ کو کہا کہ میاں میں نے تو ہزاروں جانوں کے قربانی دے کے سمرقندو بخارہ کو فتح کیا ہے اور تم ایسے دریہ دل ہو کہ اپنے محبوب کے ٹھوڑی کے گڑھے پر سمرقندو بخارہ قربان کرنے کو تیار ہو اور حافظ نے جو جواب دیا وہ بھی وہ ان کی زہانت فیل بدی انہوں نے کہا کہ یہ ہی تو وجہ ہے کہ آپ بادشاہ ہیں اور میں ایک معمولی شاعر غوری صاحب یہ گڑھا تو میرے پاس بھی ہے مگر داڑی دل چھپا دیا اس کو اور میرا کبھی دو ڈمپل نہیں رہے ایک ڈمپل رہا اسی لئے کبھی کبھی مرا نہیں آپ پہ آپ نے اس خوبصورت گڑھے کو چھپانے کے لیے ڈاڑی کیوں رکھی ڈاڑی تو لوگ اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ بگڑا نہیں ہے تو بہت سے عیوب چھپانے ہوتے ہیں بہت خوب جناب کرامت اللہ غوری صاحب بہت خوبصورت لکھتے ہیں بہت خوبصورت لکھتے ہیں بہت خوبصورت لکھتے ہیں موسیقی